ایک دن حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نہو خطاب فرما رہے تھے کہہ رہے تھے کہ عبادت اس مقام تک نہیں پہنچا سکتی جہاں تک انسان کو غریب کی خدمت پہنچا دیتی آپ فرما رہے تھے اے لوگو غریبوں کی مدد کیا کرو اس لیے کیونکہ غریبوں کی مدد کرنے والا شخص زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا ایک شخص اٹھ کر کہنے لگا حضرت میرا ایک سوال ہے آپ نے فرمایا جی پوچھیں کون سا وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے بتائیں کہ انسان پر غربت کس وجہ سے آتی ہے اور کیوں آتی ہے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نہو نے فرمایا میاں انسان پر غربت تین چیزوں کی وجہ سے آتی ہے پوچھا گیا کہ وہ تین چیزیں کون کون سی ہیں تو حضرت امام باقر نے فرمایا کہ غربت آنے کی پہلی وجہ لا پرواہی ہے لا پرواہی انسان کو دن بدن غربت کی طرف دکیلتی چلی جاتے ہیں فرمایا جہاں لا پرواہی اور سوستی ہوگی وہاں غربت آ جاتی ہے کیونکہ لا پرواہی اور سوستی کا غربت سے ایک گہرا تعلق ہے اگر تم محتاجی اور غربت کی دلدل سے نکلنا چاہتے ہو تو پھر سوستی اور لا پرواہی چھوڑ دو اور محنت کرنا شروع کر دو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو صحت مند اور تندرست نوجوان تھا اور بھیک مانگ رہا تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی بھینگ مانگتے ہوئے حالانکہ تیرے ہاتھ پاؤں سلامت ہے اور تُو بھیک مانگ رہا ہے تو وہ شخص کہنے لگا اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کروں گا سوستی اور لا پرواہی کی دلدل میں پھنس چکا کام کرنے کو دل ہی نہیں کرتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ایک رسی اور کلہارہ لے کر دیا اور فرمایا کہ صبح صویرے جنگل جانا اور کلہارے سے لکڑیاں کاٹنا اور رسی کے ساتھ باندھ کر بازار میں بیچنا اس شخص نے ایسا ہی کیا کچھ دن بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو اچھی حالت میں دیکھا تو فرمایا بتاؤ آج والی حالت زیادہ اچھی ہے یا وہ بیکاریوں والی حالت زیادہ اچھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سستی اور لا پرواہی چھوڑ دو تو اللہ تمہیں امیر بنا دے گا حضرت امام باکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غربت آنے کی دوسری وجہ بیان فرمائی اور فرمایا صبح دیر تک سوتے رہنا بھی غربت کی ایک بڑی وجہ ہے فجر کی نماز نہ پڑنا جب صبح کا سورج تلو ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے وہ گھر گھر جا کر رزق تقسیم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں جو اس وقت رزق کی تلاش میں ہو اسے رزق بھی دینا اور رزق میں برکت بھی دینا تیسری غربت آنے کی وجہ امام باکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان فرمائی ہے وہ کسی غریب کی بیبسی پر ہنسنا کسی غریب کی غربت پر ہنسنا آپ فرماتے ہیں غریبوں کی غربت پر ہنسا نہ کرو کیونکہ غریب ہونے میں دیر نہیں لگتی چوتھے نشانی غربت کی جو بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی اپنا ہاتھ دینے سے نہ روک یعنی جو شخص اللہ کے غریب بندوں کو دینا روک دیتا ہے غریبوں کی مدد کرنا بند کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کا رزق کم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق سے برکت کو ختم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ